بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتی ہوں سب لوگ بلکل خیریہ سنگلہ پاک سب لوگوں کو اپنی زمان میں رکھے خوش رکھے تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بہت ہی اچھا سا اور ایک یونیک سا فارمولا جسے آپ اپنی ہاتھ اور پاؤں کو خوبصورت بنا سکتے ہیں اگر آپ کے ہاتھ اور پاؤں بہت ہی زیادہ ڈرٹی ہو گئے ہیں ڈرائنس کی وجہ سے آپ کی جو نقلز ہیں وہ بہت ہی زیادہ بدصورت ہو گئے ہیں تو ان کو رموو کرنے کا بہت ہی آسان طریقہ ہے جو آپ گھر میں رہ کر اپنے ہاتھ اور پاؤں کا مینیکیور اور پیڈی کیور بھی کر سکتے ہیں اور اس کو آپ مینیکیور اور پیڈی کیور کے طور پر بھی یوز کر سکتے ہیں اس کو آپ کریم کے طور پر بھی یوز کر سکتے ہیں ایز ویش تو جی سب سے پہلے میں نے لے لیا ہے جی شیمپو آپ کوئی بھی شیمپو لے لیجیے جو بھی آپ کے گھر میں ہیں جو بھی آپ یوز کرتے ہیں تو میں نے شیمپو لے لیا ہے شیمپو ایڈ کرنے کے بعد اس میں ہم نے ایڈ کیا ہے بیکنگ سوڈا مطلب میٹھا سوڈا اس میں ایڈ کیا ہے ہاف ٹی سپون اور اب اس میں ایڈ کروں گی گلیسرین گلیسرین کیا کرے گا کہ ہماری سکن جو بہت زیادہ ڈرائی ہو جاتی ہے اس کو سوفٹنس کی طرف لے کر آئے گا اور ہماری سکن پر ایک گلوئنگ لے کر آئے گا ایک سوفٹ ڈج دے گا اور جو بیکنگ سوڈا ہے وہ اس لیے میں نے ایڈ کیا ہے تاکہ جو میل پچیل اور جو ڈرائنس اور کچھرا مطلب دست جو جمی ہوتی ہے وہ رموو ہو جائے اگر آپ کے پاس لیمن ہے تو لیمن بھی ایڈ کر سکتے ہیں بہت میرے پاس ابھی لیمن بھی نہیں تھا اور ساتھ میں کافی میں نے جب اوپن کی تو کافی بھی انفرچنٹلی نہیں تھی ختم ہو گئی تھی تو پھر میں نے اس کے ریپلیس میں یہ سکن پالش میرے پاس ہے علیشہ والوں کی ہاں علیشہ والوں کی سکن پالش تو میں نے یہ ایڈ کی ہے اس میں ہافٹی سپنز میں ایڈ کر دوں گی تاکہ جو ہمارے ہاتھ پاؤں جو بہت زیادہ ہرڈ سکن ہوتی ہے نا تو اس کو جلدی سے رموو کر دیتی ہے اور اس سے کیا ہوگا کہ آپ سکن بہت زیادہ سوفٹ ہو جائے گی نرمہ ملائم ہو جائے گی اور یقین جانے یہ بہت ہی اچھا وہ ہے آپ ایک بار ضرور ٹرائے کیجئے گا اگر بھی ایک میں دو بار بھی اپلائی کریں گے تو اس کا کوئی سائیڈ فیک نہیں ہے تو میں نے یہاں پہ ہائیڈروجن اور امونیوم بھی ایڈ کیا ہے تاکہ کیونکہ ایک تو سرطی ہے سرطیوں کی وجہ سے سکین ویسے بھی بہت زیادہ ہارڈ ہو رہی ہوتی ہے اور پھر یہ ہائیڈروجن پر اکسائیڈ میں ایڈ کیا اور امونیوم دونوں ایڈ کیا ہے تقریباً ہاف ہافٹی سپونز میں ایڈ کیا ہے اس کو اچھے سے ہم کریں گے میکس کرنے کے بعد بہت اچھے سے اس کو میکس کرنا ہے اور اس کے کوئی سائیڈ فیک نہیں اس کو ہاتھوں پر نکلز پر گردن پر اور کہنے پر ایلکو پر ڈائر کے ایریاس کے تمام اس پر آپ اچھے سے پلائی کر سکتے ہیں اپلائی کیجئے اور اس کو لگا کے دس منٹر چھوڑ دیجئے پھر اس کے بعد آپ چاہیں تو اس کو دس منٹ مساج کر دیجئے دس منٹ مساج کرنے کے بعد رموک کر دیں اپلائی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سیمپل سی آپ برش کے ساتھ چاہیں تو ایسے ہاتھ کے ساتھ جیسے میں استعمال کر رہی ہیں اس طرح سے آپ نے اپنے ہاتھوں پر اور پاؤں پر لگا لینا ہے اور دس منٹ اس کو مساج کرنا ہے اور دس منٹ مساج کرنے کے بعد چاہیں تو پہلے پانچ منٹ چھوڑ دیں چاہیں تو دس منٹ مساج کرنے کے بعد چھوڑ دیں یہ نقل پر اچھی طرح مساج کر لیجئے اس سے اتنے اچھے ہاتھ ہو جائیں گے آپ کے بہت تو یہاں پہ جی میں نے دس منٹ پروپر نہیں دیئے تھوڑے سے ہی دیئے کیونکہ میرے پاس تھوڑا ٹائم شاٹ تھا تو پھر بھی میرے ہاتھ بہت نیٹ ہو گئے ہیں بہت اچھی ہو گئے ہیں سوفٹنس ہو گئے آئی ہاپ آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو گئے ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے جو کہ آپ لوگ نہیں کرتے بول جاتے تو بلیس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک دیجئے اجازت اللہ حافظ